بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل اور امیر بلاج قتل کیس میں بڑی اہم پیش رفت سامنے آ رہی ہے اس وقت مرسد موجود ہے شاہ سکلین صاحب کل ہم نے بات کی سی جس میں آپ کو ہم نے کچھ چیزیں اپ ڈیٹس کی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ لاہور پولیس اس وقت دبائی میں بھی موجود ہیں اور جو امیر بلاج کا دوست ہے ایسن شاہ اس سے مطالب بھی ہم نے کچھ آپ سے ڈیٹیلز شیئ کر لی تھی اور اس کے بعد شاہ سکلین صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ بڑی گرفتاری ہونے جا رہی ہے اور کیا وہ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ گرفتاری ہو چکی ہے اگر نہیں ہوئی یا ہوئی ہے تو وہ ہم شاہ سکلین سے ہی بات کریں کیونکہ شاہ سکلین صاحب نے بڑے بڑے دعوے کر دی ہیں اب وہ ان دعویٰ کو لے کر کہاں پہ جائیں گے اور جو چلان ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے چلان میں کیا کیا لکھا جا رہا ہے یہ بہت انہوں نے ایک ورکہ پکڑا ہ جس میں بہت زیادہ خبریں ہیں ایک کے بعد ایک خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں شاید بھی بڑا فسوسنا کیا واقعہ تھا جس کے بعد سے لے کے اس میں اپ ڈیٹس آ رہی ہیں لوگ اس میں انٹرنسٹ بھی لے رہے ہیں آپ نے کل دعویٰ کیا تھا کہ دبائی میں پولیس موجود ہے گرفتاری کے لیے آپ کو اس دعوے کا کیا ہوا اسلام علیکم فیاض بھی آپ کو آپ کے ویورس کو بہت سلام اور دیکھیں وہ پولیس موجود ہے ریڈ ورنٹ حاصل ہو گئے ہیں یہ بقیدہ طور پر کنفرم ہو گیا ہے اور میرا خیال سے ہارڈلی اگلے کوئی کچھ گھنٹوں کا معاملہ ہے جو میری اطلاعات ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ٹی فی بٹ ہے کیونکہ اس کو مرکزی ملزم قرار دیا گیا تو پہلے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جی وہ جو ہے امید ہے انشاءاللہ کہ وہ کیونکہ اس حوالے سے جو ہمارے ذرائے ہیں پولیس کے وہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ جی معاملات کافی حد تک جو ہے وہ اپنے فائنل سٹیج کی طرف پہنچ گئے ہوئے ہیں اور وہ وقت دور نہیں ہے جب بقیدہ طور پر پولیس آپ کے سامنے چیزیں پیش کر دے گی کہ جی یہ معاملہ ہے اس قتل کیس کو اچھا میں تھوڑا سا آپ کو ایک چیز ایک دو چیزیں جو میں اپنی ویڈیو میں بھی بیان کر چکا ہوں آپ کے ساتھ بھی آپ کے ویڈیو کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے آفتاب پولیس آپ جو جی ایٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں انہوں نے ایک دو انٹریوز دی ہے انہوں نے دو تین چیزیں کلیر کیے ہیں ایک تو ہم پہلے دن سے ظاہر ہے ہماری بھی انفرمیشن ہوتی ہیں ہم لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی احسن شاہ کی ایک تصویر آئیتی ٹینڈ والی آپ نے بھی شیئر کی تھی میں نے بھی شیئر کی تھی ہم نے وہ میں نے بھی ویڈیو میں بتایا بھی تھا میں نے پہلے دن اس تصویر کے حوالے سے بات نہیں کی تھی اور اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ جی میں اس لیے بات نہیں کر رہا کہ مجھے اس کا کنفرم نہیں ہے دوسرے دن میں نے اپنے دوست جو پروپورٹر تھے وہاں سے پوچھا میں نے کہا جی یہ اوریجنل تصویر ہے تو لاہور کے تین صحافی دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ جی بلکل یہ فریش تصویر ہے اور یہ اوریجنل ہے کہ جی جتنے بھی ملزمان ہیں ان کی ٹینڈیں کر دی گئی ہیں تفتیش کے دوران ٹھیک ہے کیوں ہاں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تو اگر واقعے کی گئی ہیں تو یہ تو حق نہیں بولتا ہے پوائنٹہ اس کی وجہ کیا ہے جب تب کوئی کانوکٹ نہیں ہو جاتا وہ جو اکیوز ہوتا ہے ملزم ہے کانون کی نظر میں وہ پیورٹ چائلڈ ہوتا ہے تو آپ کو کسی قسم کی سزا نہیں دے سکتے ہیں اگر دی ہے تو یہ پولیس کو میں اپنا ہوں گلے پڑ جائ ہاں تو بہرحال جی اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو بتا ہے نا ہمارے صافی دوستوں کے ہوتے ہیں ذریعے وہ نہ کہیں نہ کہیں سے معاملہ آئی جاتا ہے جیسے خان صاحب کی تصویر آپ لوگ گئے تھے اڈیالا جیل اور وہ نکل آئی وہاں سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ لوگ وہاں ہوتے ہیں تصویر نکل آئی پریشان ہو گیا سب پولیس والے کے تصویر کیسے باہر گئی ہے کیونکہ اس تصویر کے بعد ادھر پاکستان میں آپ کو ہوتا ہے مشہد کی ایک تصویر باہر آ جاتی ہے تو اسی طرح مجھے یہ لگتا ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں ظاہر ہے ہمارا ایک تجزیہ ہوتا ہے مطلب انفرمیشن کی بنیاد پر اور اس کے اوپر تو مجھے یہ لگتا ہے جب وہ تصویر باہر آئی ہے تو اب ایس پی صاحب نے دیا ایٹرویو افتاب پلنوان صاحب نے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تصویر جالی ہے ہاں انہوں نے میں کیونکہ دیکھیں ہمیں ان کی بات اس کے ماننا پڑے گی وہ جی ایٹی ہیڈ کر رہے ہیں ظاہر ہم نے پولیس کی بات کو دینی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تصویر جالی ہے اور ہم نے بھی یہ تصویر لگائی تھی کہ جیس طرح کی تصویر آئی ہے ایک چیز اور ہے جو اصل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تصویر کسی نے فیس بک سے اٹھائی ہے اور اس کو ایڈیٹ کر کے اور گنجا کر کے جس دن پہلے یہ تصویر پہلے دن آئی تھی تو میں نے اپنی ویڈیو میں بھی یہی کہا تھا کہ جی مجھے تصویر اصلی نہیں لگ رہی لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا تو کوئی سورس ہی ہوتا ہے نا ڈریکٹ تو ہم وہاں موجود نہیں ہوتے میں نے دو لوگوں سے وہاں پوچھا ایک ہمارے صحافی بھائی تھے ایک اور دوست تھے ان سے میں نے پوچھا ان نے کہا جی بلکل کنفام ہے یہ تصویر اریجنال ابھی تو بہرحال کیونکہ اب آگے جب اس ملزم کو سامنے لیں گے لگ بتا جائے گا بال چھوٹے ہوئے تو ان میں کھاٹا تھا انہوں نے چھوٹے ہوئے تو اس کے بڑے بڑے بال ہیں مطلب اس کے نارمل بال نہیں ہماری طرح نہیں عمرہ کر کے جب آیا تو اس کی بات کی تصاویر عمرے کی تصاویر بھی موجود ہیں اس میں اس کے بال ہیں اچھا ٹھیک ہے اب ایک یہ بھی آپ نے جو اچھا پوائنٹ اٹھا ہے میں نے بھی اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ عمرہ کر کے ہو سکتا اس کے ٹنڈ ہوئی ہوئی ہو اور بعد میں لوگ انہوں نے برحال یہ ایک کنٹروورسی تھی جو بقیدہ افتاب قلرمان صاحب نے کلیر کروی ایک اور چیز بڑی چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی ویڈیو میں بھی اس کا ذکر کروں گا کیونکہ دیکھیں یہ پہلا ورشن ہے پولیس کا جو بقیدہ طور پر جی ایٹی کا آیا اس سے پہلے نہیں آیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جی ایٹی میں سے افسر تبدیل کیے گئے اور وہ جو ہے ملزمان کے پریشر پر کیے گئے تو وہ بھی انہوں نے نگیٹ کیا اور نے کہا نی جی ایسی کو بات نہیں ہے یہ روٹین میٹر ہے اور ہماری تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ آہ جی ایٹی کا سربڑا میں ہوں اور تفتیش میرے نگرانی ہو رہی ہے آہ افسر موجود ہے تو نیچے سے اگر لوگ تبدیل ہو بھی جائیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جو بھی نیا افسر آتا ہے کیونکہ اس میں دو ایس پی اور دو ڈی ایس پی ہیں چار لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں جو بھی نیا آتے ہیں وہ وہیں سے تفتیش ش دیلی ہو گئی ہے اچھا یہ معاملہ یہاں تک آیا اب آتے ہیں جی تیو بٹ کے معاملے پر تیو بٹ صاحب جو ہے وہ دبائی میں موجود ہیں اور جو پولیس کی ٹیم ہے وہ بھی دبائی میں موجود ہے اور اطلاعات جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کہہ رہے ہیں کلوز ہیں قریب ہیں پولیس رہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی وقت بھی آپ کو ہم خبر ظاہر ہے ہم بھی پھر اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے جو ہمارے پاس خبر آئے گی وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی وقت بھی ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جی ٹی فی بٹ پکڑا گیا ٹی فی بٹ جس وقت پکڑا گیا اس کیس کا انجام ہو جائے گا پولیس نے آپ پکڑا آپ کو پتا ہے اب تو پولیس نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی مین مرکزی قدار ہے ٹی فی بٹ گو کی بٹ کو تونہوں نے ایسے ہی آپ کو ایک اور آپ کی اس میں میں بار بار وہی بات کہہ رہا ہوں اس میں سر وہ ایک سن نو کا کیس ہے کیس بڑا کمزور ہے سر میں آپ کو بتاؤں جس دوست سے بات ہوتی ہے نا وکیل سے ہم کیونکہ اس کیس کو کور کر ر پڑتی ہے بعض دفعہ ہمیں ملزمان کا بھی پوائنٹ آویو دینا پڑتا ہے کیونکہ ہم صافی ہیں ہمیں پارٹی نہیں ہے ظلم ہوا ہے سب کو پتہ ہے وہ ہر کسی کے سامن تو مقلاع دوستوں سے یا جن دوستوں سے بات ہوتی ہے جو کرائم کی اس طرح کی سٹوری بلکہ ایک دو جو ریٹائر پولیس آفسر ہیں ان سے بھی بات ہوئی تو یہ کہہ رہے تھے میں نے ان سے یہ سوال کیا جو آپ نے کل میں نے اور آپ نے ڈسکس بھی کیا تھا میں نے کہا سر یہ تو ایک سو نو ہے وہ کہتے ہیں نہیں ان کا ا ڈیو نائن جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیس کس نویت کا ہے ان کا اپنا ایک پوائنٹ ہے بھی ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ابھی پولیس والے وہ ریلیف نہ دیں ملزمان کیونکہ بہت ہائی بن گئے آپ کو پتہ یاد ہے جتنے ہم کیس کور کر رہے ہیں جب وہ ہائی پروفائل ہوتا ہے تو پھر لوگوں کی اس کو پر نظریں پڑ جاتے ہیں لیکن شاید بھئی کچھ حرصے بعد وہ ہائی پروفائل ہم نے ایک دیکھا ہے ایک سزائ مہت سلامباد میں ہوئی تین اور مقدم والے کیس میں کیدھر ہے وہ کیس برنا اس کیس پہ تو انٹرنیشنل ہی وہ کیس کور ہوتا تھا خود سوچیں کیدھر ہے یاد ہے انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کرتا تھا باز یہی ہے اصل میں جب ہائی پریئیٹ ہوتی ہے کیس آ جاتا ہے لوگوں کے اچھا پھر ہمارے ہاں ہماری اپنی بھی ذرا میموری تھوڑی شارٹ ہے ہم منحیس القوم نا ہم ایک چیز خدا نخواستہ کو اگلہ آس آنے ہوتا پیچھے کو بھی بھول جاتا ہوتا ہے کہہ رہا ہوں یہ کچھ دنوں کی بات ہے یہ کیس بھی جانتے ہوتے ہیں وہ ابھی ایسا ایسا چلتے ہیں وہ ابھی یہ لنگر آن کر رہے تھے چیزوں کو تاکے تو آگے لے کر بڑھا جائے تو چلیں شاہد ہوئی آپ نے اپنی جو ہے انفرمیشن شیئر کی اور آپ ابھی بھی اپنے دعوے پر قائم ہے کہ چند گھنٹوں بعد بڑی گرفتاری ہونی جا رہی ہے اور اس کے دیکھتے ہیں کہ وہ کب تک ممکن ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیس کو اپنے مند کی انجام تک ضرور پر سک مجھے اور شاہد سکلین صاحب کو دیجئے اجازت جی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نے کے بعد